بسم اللہ الرحمن الرحیم دیفولٹر سیگمنٹ سے نکل کے اپ سائیڈ مومنٹ دے سکتا ہے ہے سکول اور دوسروں کے متعلق کوسم اور یوسف ویوینگ ان کے متعلق بھی بتایا جائے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم کول پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چارہ وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری فرائیڈے والے دن کی بائیسل کال ہیں جو ہم نے اپنے افی ایکسٹینڈ کی ہے یہ ہے جی سنڈے کی رات بارہ بجے تک اس کو آپ افیشل پریمیم اور لننگ میں آپ یہ سہولت لے سکتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے تو ہیسکول کے بارے میں بتاتا ہوں ہیسکول دیکھیں ہیسکول کمپنی جو ہے نا یہ اصل میں پہلے ہوتی تھی دیفولٹ میں اب یہ دیفولٹ سے نکل کے ابھی نہ تو یہ نارمل سیگمنٹ میں آئی ہے ابھی ایک ان بیٹوین سیگمنٹ ہے دیفولٹ اور نارمل سیگمنٹ کے وہ ہے جی انڈر کنسیڈیشن اس میں اس کو رکھا گیا ہے ہیسکول کو اس کے ابھی معاملات کچھ پینڈنگ ہے انہوں نے اپنا لاؤس تو کم کی ہے جو پچھلے کوارٹر کا لاؤس آیا وہ پہلے سے کم ہے یعنی کہ مائنس سات روپے پر شیئر سے یہ تقریباً ایک ڈیوڑ روپیا مائنس پر شیئر ہے یعنی کہ کافی اس نے پانچ شیئر روپے پر شیئر لاؤس کو ریکاور کی ہے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ ہیسکول کا جو مین معاملہ ہے جو بینکوں سے لون لے رکھے ہیں ان کی واپسی کا معاملہ ہے اب یہ ہیسکول کی کوشش ہے کہ اس کو ری سٹرکچرنگ کرائی جائے یعنی کہ رول آور کروایا جائے کوئی دو تین سال کے لیے موخر کروایا جائیں اور اس کے جو سود ان کا بنتا ہے بینکوں کا وہ یہ دیتا رہے اس کے یہ معاملہ چڑھ رہے ہیں اگر تو یہ اس کو رول آور کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بہتر ہو جائے گا اور آگے ری فالٹ سے بھی نکل کے نارمل سیکمنٹ میں آ جائے گا اگر یہ نہیں کروا پاتا تو پھر اس کے لیے بھی مشکلات ہیں تو اس کو انڈر آپزرویشن آپ بھی رکھیں جب تک یہ نارمل سیکمنٹ میں نہیں آتا تب تک یہ ہے کہ یہ ایک رینج باؤنڈ پرفارمنس دیتا رہے گا اس کے بعد ہے جی کوسم اور یوسف ویونگ کوسم کا جو لاس ٹائم ریزلٹ آیا ہے اس کا ریزلٹ آیا تھا جی کہ یہ اپنا ایتھرائیس کیپیٹل بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے اور پانچ روپے پر شیر جو ہے یہ رائٹس یعنی کہ پانچ روپے کے حساب سے رائٹس دینے جا رہا ہے یہ یعنی کہ پبلک سے پیسہ اٹھائے گا ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں جو ہے نا اب یہ اس نے کیا ہے یہ شیر تقریبا جب ساڑھے تین ساڑھے تین کے قریب قریب تھا تو اس وقت یہ ریکمنٹ کیا گیا تھا اور الحمدللہ ہم نے آٹھ ساڑھے آٹھ پہ اس کو بیج کے فارغ ہو گئے ہیں تھوڑی بہت کونٹیٹی ہے جو دیکھیں گے اس کو فردر آگے کہاں تک اس کو سیل کرنا ہے اس کی بورڈ میٹنگ ہے سات سپٹمبر کو اس میں بھی کچھ اسی طرح کے رومرز ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مائننگ کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یوسف ویونگ بھی اس کے ساتھ ہی چلتا ہے یعنی کہ یوسف ویونگ اور چکوال سپننگ اور کوسم ان کا ایک ہی گروپ ہے تو اس لحاظ سے یوسف میں بھی مومنٹ آ رہی ہے تو اب یہ ساتھ ری کو پتا چلے گا فردر ان کی اناؤنسمنٹ کیا آتی ہے اور اس کے حساب سے اس کا ڈسین لیا جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی تو اس کی ان میں سے کوشی کی بھی ہماری طرف سے نہ تو کوئی بائیسل کال ہے نہ کوئی ریکمنڈیشن ہے ٹھیک ہے ان کے فردر معاملات آگے ہوں گے ان کو دیکھ کے آپ کو فردر اپ ڈیٹ بتائی جائے گی کہ آگے کیا کرنا چاہیے تو دوستو یہ کا ایڈیوکیشن پرپر ویڈیو تھی نوٹ بائیسل کال کریدنا ہے بیچنا اپنی مرضی کرنی ہے دعا میں یاد رکھئے آپ کا دوست ہمیش ازاد اللہ حافظ شکریہ